موسیقی السلام علیکم فرینڈز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ویلکم ٹو جیا کے ولوگز اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ زائب بھاگیں اور سبسکرائب کر دیں صرف ایک جو ہے بیل آئیکن کو پریس کرنے اور بات کوئی بھی نہیں ہے آج میں آپ کو کروانے والی ہوں ہوم ٹور اور یہاں سے جی ہوتی ہیں اینٹر یہاں ہم نے کچھ پودے بھی لگائے ہوئے ہیں پودے تو سب کو ہی بہت پسند ہوتے ہیں تو یہاں سے ہو گئے اینٹر یہاں سے جاتے ہیں سیڑھیوں کے ساتھ یہ کچھن کی ونڈو ہے اور ہم نے پائپنگ سلندر کی باہر والی سائٹ پر کروائی ہوئی ہے اور یہاں پڑا سلندر اور جھاڑ بھو جائرہ جو بھی ایسے کی سپیر چیزیں ہوتی ہیں وہ سیڑھیوں کے نیچے ہو گئی یہاں سے جی ہوتے ہیں ٹی و لاؤنج کے اندر اینٹر اینٹر دروازہ نہ اکثر ہمارے گھر گیسٹ آ دیں تو انہیں بہت پسند آتا ہے کہ یہ ڈیزائن بہت پیارا ہے گراج کی بلکل ساتھ ہی ایک روم ہے اور اس کا جو واش روم ہے وہ سیپرٹ باہر ہے یہ جو ہے ہمارا روم ہے یہ میں نے پہلے بھی اپنے ایک روم ٹور والے میں و لاؤنج شیئر کیا تھا یہاں سے چلے گے باہر اور گراج کی اندر بھی ایک بیل سی لگائی ہوئی ہے تو میں نے اپنی امی کے گھر کا بھی ہوم ٹور کروایا تھا اگر آپ نے وہ و لوگ ابھی تک نہیں دیکھا تو لازمی جا کے دیکھیں یہاں سے جی اب ہم چلتے ہیں اندر کے اندر کیا ہے ہم نے گھر کو کیسے سجایا ہے یہاں سے ہو گئے انٹر اور یہ ہے ٹی وی لاؤنج ٹی وی پہلے یہاں ہی پڑا تھا لیکن اب روم میں رکھ دیا کیونکہ زیادہ دیکھتے نہیں ہے اور وہ بس بند ہی پڑا رہتا ہے تو یہ جی لیوینگ ایریا بھی ہے اور ڈائننگ ٹیبل بھی ہم نے بنایا ہوا ہے یہاں ہی کھانا کھاتے ہیں گپ شپ بھی ہو جاتی ہے تو یہ جو چیئرز ہے ان کا کلر تھوڑا راگ براؤن نہیں ہے لائٹ ہے تو اس کی ابھی ہم نے پولش کروانی ہے پوشش ہم نے سیم کروالی تھی تو یہ میچ میچ ہو جائے گا اور بھی زیادہ اچھا لگے گا تو یہ جی سارے رومز جو ہیں وہ ٹی وی لاؤنج کے اندر سے ہی جاتے ہیں سٹور ڈرائنگ روم سارا کچھ تو یہ ہے جی ایک لاؤنج کے اندر کبرٹس ہی بنی ہوئی ہے اس کے اندر جو بھی چیز رکھنی ہو کوئی ڈیکوریشن پیس یا بیسے قرآن پاک جائن مازو یارہ ہم نے یہاں رکھے ہوئے ہیں تو آنٹی کو بہت زیادہ شوک ہے ڈیکوریشن پیس اور گھر پیارا پیارا لگے تو ہر عورت کو بہت زیادہ شوک ہوتا ہے ظاہر ہے ایک عورت نے ہاں سارا دن جو ہے وہ گھر میں رہنا ہے تو وہ پھر گھر کا خوبصورت اور ساف سترا ہونا تو بنتا ہے یہ دو دیواروں پر پینٹ ہے یہ آنٹی بتا رہی تھی کہ جس سے پینٹ کروایا تو اس نے بولا کہ ایک دو دیوارے جو ہیں وہ آپ کی میں اپنی مرضی سے پینٹ کروں گا تو ہم نے اس کو بولا کہ ہاں آپ کر لیں تو وہ پھر اس نے ایسے کی کر دی یہ ہے جی کچن اور کچن کے اندر بھی بہت پیارا ووڈ ورک ہوا ہوا ہے کیبنٹس وغیرہ سارا کچھ ہیں اور یہ ایریا وہ ہے جہاں پر ہمارا زیادہ ٹائم گزرتا ہے تو یہ جی وینڈو ہے باہر کو کھلتی ہے اور ہوا وغیرہ بھی آتی رہتی ہے صحیح حبس وغیرہ کیچن میں نہیں ہوتا جب چلہ وغیرہ چل رہا ہو تو یہاں ساتھی سٹینڈ لگایا ہوا ہے کوئی صافی یا پونے وغیرہ رکھنے ہوں تو وہ ادھر کر دیتے ہیں کیچن کلیننگ والا ولوگ بھی میں نے اپلوڈ کیا تھا وہ بھی اگر آپ نے نہیں دیکھا تو لازمی دیکھیں یہ ہم نے ٹیبل چیئرز وغیرہ ہم نے بلکل کیچن کے باہر یہ ڈائننگ ایریا بنایا ہے تاکہ پر دن رکھنے اٹھانے میں تھوڑی آسانی ہو مشکل نہ ہو یہاں سے جاتے ہیں دی روم میں اور یہ ہے آنٹی کا روم اچھا ہمارا جو میرا اور آنٹی کے فرنیچر کا کلر سیم ہو گیا تو یہ جو شوکیس ہے یہ پہلے سٹور روم میں پڑا تھا تو کچھ ٹائم بعد لیزہ نے دیکھا تو اس کو دیمک لگی ہوئی تھی اور تھوڑا سا خراب بھی ہو گیا تو پھر شوکیس کی جو ہے جگہ ہی ہم نے چینج کر دی تو یہ آنٹی والے فرنیچر کے ساتھ بھی بلکل میچ ہو گیا تو پیارا بھی لگتا ہے تھوڑا پرومیننٹ سا لگتا ہے سٹور میں تھوڑا سا چھپا ہوا تھا ٹی وی کو ہم نے بلکل کورنر میں لگایا ہوا ہے کیونکہ یہ آن ہوتا نہیں ہے بس ویسے ہی پڑا ہے اس بیڈ اور ریسنگ کو تقریبا بیس سے پچیس سال ہو گئے ہیں لیکن دیکھنے سے بلکل بھی نہیں لگتا کہیں سے بھی اس کی پولیش وغیرہ خراب نہیں ہوئی تو یہاں سے جی بلکل اس کے ساتھ ہی دوسرا روم ہے یہاں چھوٹی سی گیلری ہے تاکہ ہوا وغیرہ روشنی کا جو ہے آتر روشنی کا مسئلہ نہ بنے اس روم میں زیادہ چار پہیاں بغیرہ ہیں کیونکہ گرمیوں میں اکثر ہم کولر چلا لیتے تھے پھر ہم یہاں سو جاتے تھے سب روم یہ تھنڈا بھی بہت ہے کیونکہ اسی روم کے اوپر دوسرا روم بنا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ کافی تھنڈا ہے گرمیوں میں بلکل بھی مسئلہ نہیں بنتا اچھا چار پہیاں جو ہم جیسے دیسی لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں میں لازمی ہوتی ہیں کیونکہ ہر کسی کو بیٹ پہ سونے کی عادت نہیں ہوتی تو اس لئے چار پہیاں ہم نے زیادہ بچائی ہوئی ہیں کہ جس نے اگر چار پہ پہ لیٹ نہ چار پہ پہ لیٹ نہ اور بیٹ پہ لیٹ نہ تو بیٹ پہ لیٹ جائے یہ ایک سیپرٹ واش روم اس سائیڈ پہ ہے اٹیج واش روم نہیں رکھوائے اور وہ نمان کو زیادہ پسند نہیں تھے کہ اٹیج واش رومز ہوں اس گیلری کا بڑا فائدہ رہتا ہے کہ جب بھی گرمیاں ہونا تو یہاں سے کافی ہوا کی کروسنگ ہوتی رہتی ہے اور موسم جو ہے وہ سے ہی رہ جاتا ہے ٹیمپریچر جو ہے یہاں ہم نے فریج رکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی بالکل سٹور ہے اور سٹور تو گھر کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے جہاں پر جو ویسے چیزیں وغیرہ رکھنی ہوں تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہر گھر کے لیے تو یہ ہے جی سٹور یہاں پہلے شوکس پڑا تھا اب اس کی جگہ چینج کر دی یہ ہے جی ہمارا روم اس کا بھی میں نے پورا ٹور کروایا تھا بل اتنی زیادہ ڈیٹیل سے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو لازمی جا کے دیکھیں یہاں سے چلے جاتے ہیں باہر اور یہاں سے بلکہ میں آپ کو لے کی آئی تھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ ہمارا گھر کیسا ہے اور آپ کو کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا تو یہاں سے باہر جاتے ہیں اور باہر کافی سبزہ ہے فسلیں وغیرہ تو بہت کھلا ڈولا سا ماہول ہے جیسے مرضی باہر چلے جائیں بیٹھتے ہیں کوئی آنا جانا زیادہ نہیں ہے بہت پرسکون سا ایک ماہول ہے اور خاموشی بلکل بھی مسئلہ نہیں ہوتا تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ بلوگ کیسا تھا آپ کو میرا گھر کیسا لگا ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ